نہ کسٹڈ پاورڈر نہ ہی کریم نہ کنڈینس ملک اور نہ ہی کاؤن فلور لیکن پھر بھی یہ میٹھا ایک دم ملائی کی طرح آپ کے موں میں گلتا چلا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ میں آج ہم بہت ہی مزدار عید سپیشل ڈیزرٹ بنا رہے ہیں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بلکل بجٹ میں رہ کر آپ اتنا مزدار میٹھا بنا سکتی ہیں آپ کی عید کی خوشیوں کو مزید دو بالا کرنے کے لیے میٹھی میٹھی عید پر یہ مزدار سا میٹھا بنائیں گھر والوں کو خوش کریں اور ان سے عید دی لیں تو چلیے جلدی سے ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیے چار ٹیبل سپون سوڈی کے اور چار ٹیبل سپون ہی ڈرائی ملک پاورڈر کے اس میں میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً ایک کپ میرمنٹ کر کے دودھ کسی بھی برینٹ کا آپ ڈرائی ملک پاورڈر لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایوری ڈی یوز کیا تھا اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو کور کر دیتے ہیں تقریباً پندرہ ملٹ کے لیے دوسری طرف ایک کڑا ہی لیا ہے جس میں میں نے چار کپ دودھ کے ایڈ کر دی ہیں اب جب تک دودھ میں بوائل نہیں آ جاتا تب تک ہم نے اس میں کچھ بھی آئر نہیں کرنا تو دودھ میں اچھے سے بوائل آ گیا ہے اب ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ تک پکانا ہے تاکہ جو دودھ کا کچھاپن ہوتا ہے وہ دور ہو جائے اور آپ نے فل فیٹ ملک ہی لینا ہے اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون چینی میٹھا جو ہے اپنی مرچی کے مطابق آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور فل فیٹ ملک لیا ہے اس ورہ سے دیکھیں کہ جو بلائی ہے وہ کس طرح سے سائیڈو پر لگ رہی ہے اب اس پوائنٹ پر میں اس میں ایڈ کروں گے ڈرائی فروٹس اگر آپ کے پاس کوئی ڈرائی فروٹس تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس پوائنٹ پر پندرہ منٹ ہو چکے تو اس کو میں نے بھی گو کے رکھے ہوئے یہ ایڈ کر دوں گی اچھے سے کیونکہ سوچی جو ہے وہ پھول میں ٹائم لیتی ہے اسے ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے لازمی بھی گو کے رکھیں گے سارا ایڈ کر دیں گے اور بٹنوں کو اچھے ساپ کیا کریں اس سے آپ کے کھانوں میں اور رسک میں برکت آتی ہے اب ہم نے اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک لازمی لو فلیم پر پکا رہا ہے جب تک یہ اس کی کونسسٹنسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کریمی سانی ہو جاتا بلکل کریمی یہ ڈیزرٹ بن کر ہمارے ریڈی ہوگا نہ ہی ہم نے اس میں کریم کا یوز کیا ہے نہ کسی کسی کسیم کا کون فلور اور نہ ہی کسٹڈ اب فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا کر لیں گے ایک باول میں لیتی ہوں تقریباً آدھا گلاس پانی کا اس میں میں ایڈ کرتی ہوں روپسہ شربت تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپور میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور اچھا سا جب اس کو مکس کر لیں گے تب ہم نے ایک لینا ہے باول جس پہ بھی آپ نے اپنی سرونگ کرنیوں نیچے ہم لگا دیتی ہیں جو ہم سوجی کا مزدار سا میٹا بنا کر ریڈی کی ہے اوپر ہم بریڈ کی ایک لیر لگاتی ہے بریڈ کی سلائسز کے ہم نے کٹنگ کر لی تھی تاکہ اچھا سی اس کو ایڈیسٹ کر سکے اور بہت مزدار میٹھا یہ بنا کر ریڈی ہوتا ہے جو ہم نے روپسہ کا واتر بنا کر رکھا تھا وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اس کو تھنڈا کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں نہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں تھنڈا کر کے یوز کریں گے تو بھی زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوئے گا اس طرح سے آپ نے سارے جو بیٹر پہ آپ نے اس طرح سے پریٹ کر دینا ہے پانی اس کے اوپر سے دوبارہ سے ہم سوجی کی لیئر لگا دیں گے آپ اپنے برطن کی اکورڈنگ جس میں آپ نے سرونگ کرنی ہو لیئر لگا دیجئے گا میں دو سے تین اس کی لیئر لگاؤں گی اس کو اوپر سے فلیٹ کر لیں گے تاکہ اس کی اچھے سی اوپر سے شیپ ہو جائے اس کے اوپر سے دوبارہ سے میں بریٹ کے سلائسیز کی اکلے لگاتی ہوں ریسپی اس پوائنٹ پر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لاجوا پکان کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک خوبصورت سا پیارہ سے کمنٹ کر دیں کہ آپ کو میری یہ ڈیزرٹ کی ریسپی کیسے لگی ہے اس کے اوپر سے دوبارہ سے ہم روح افزا جو شربت ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کی ایک لیئر لگا دیں اس کا اچھے سپریٹ کر دیں گے اور لاسٹ اور فائنل لیئر ہم لگا دیں گے اس کے اوپر پھر سے اپنے مزیدار سے کھیر کی یہ بالکل اس کا ٹیسٹ ایسے ہونے گا جیسے آپ لازیزہ کھیر کھا رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ مزیدہ ہوگا اور فائنل لکھ ہم اس کے اوپر لگا دیں اس کی پیاری سی پیزنٹیشن کرتے ہیں کلر فل کوکرنٹ سے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے تو آپ لاز بھی لگائیے گا بہت ہی پیاری سی لکھائے گی نہیں تو مارکٹ سے کسی بھی ایک کلر کا کوکرنٹ آپ کو ایزی لی مل جائے گا اس طرح سے پہلے آپ نے ایک طرف اس کی لائنز کرنی ہے پھر اس کے اوپرزیٹ آپ نے اس طرح سے بوکسز میں ایک زبردست سی شیپ کا ڈیزائر نیڈی کر لینا ہے یہ دیکھنے کے بعد آپ کے مہمار آپ کے گھر والے دیکھتے ہی آپ کی تعریف کریں گے وہ کھائیں گے بعد میں پہلے آپ کی پریزنٹیشن کے اور آپ کی اتنی پیاری بنائی ہوئی شیپ کی تعریف کریں گے اس کے بوکسز کے حدر ہم لگا دیں گے فلاور کی پیٹلز تو ما شاء اللہ سے بہت ہی مجھدار اور بہت ہی پیارا مارا ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوگا تھنڈا تھنڈا سا کریمی کریمی سا ڈیزرٹ عید پر آپ کھیلائیں گے جو آپ کو عیدی ناوی دینا چاہتا ہوں یقین کیجئے وہ بھی آپ کو عیدی دے کر جائے گا اتنا مجھدار اتنا کم ٹائم میں اور اتنی کم چیزوں سے سستہ اور بجٹ میں رہ کر ہم یہ ڈیزرٹ عید پر بنا سکتے ہیں پرس بھی اچھی لگی ہو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو ہم فریج میں لکھ دیں گے تقریباً چار سے پانچ کھنٹے کے لیے نہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ لازمی رکھئے گا جب یہ اچھے سے ٹنڈا ہوگا تب ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ نکلے گا تو مشنل سے آپ چار سے پانچ کھنٹے ہوگی اچھے سے یہ جم گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری اس کیوں لکھائی ہے اس کے ایک سلائس نکال کے دکھاتی ہوں تو الحمدللہ بہت ہی مزار ڈیزرٹ ریڈی ہے اس پر اچھی لگی ہو چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں لاجہ پکون کو سبکرائب کر دیں تیل دین اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ لانے کے بعد